زاکرین کاریل کسید زاکر اہل بیت سید شہن شاہ آباس نکوی آف گجرات انہوں دی فونباد شہن شاہ ذکر فضائل مصحب زاکری دنیا دا بہت بیارا نام زاکر اہل بیت سید فخر آباس آپ راول پرنے کی اکتاب رمائیں گے شلوات ملند واجنا تلاوت فرمہ ذکر پاک دی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بلند ترسلوات بیمار مومنین مومنات دی شفایابی واسطے بلند ترسلوات دنیا جتنے مومنین مومنات اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے بالحصوص محرم مچ میری والدہ دنیا چلے گئے اور اکر سے دوئے میری زاکری دا حصہ ہے اور مومنین مومنات جنہ دا پچھو پڑھنا لہ کوئی نہیں اور ندی بلندی درجات واسطے سونی تبلن سلوات تلاوت فرمہ اللہ حرم دعائے ظہورِ خجتِ خدا عوض بلہ حمد شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنے والی کل حجت من الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائیہی فیہا زی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتلیل والنہار ولیان وحافظا وقائدن وناسرن ودلیلن وائنا حتی تسکنہو ورزقاتو وان وطمتیہو فیہا تبیلا یا ربا محمد والی محمد واجل فرجا لی محمد ربی صلی اللہ محمد والی محمد دعا ہے چودہ دا خالق و مالک اللہ تو ستمام مومنین مومنات دس باق ذکر اس طورایا اپنی بارگاچ قبول و منظور فرماوے بڑی قیمتی دعا تو فتن ہر حبدار ازادار واسط مغدان میرا مالک مرن تو پہلے ہر عاشق حسین نوجاگیر علی اکبر دی زواری نصیب فرما بانیاں نے صفی ازاو بھائیاں مزرگان دوستانی پر خلوص محنت صفی ازاوی چاہیے لنگر نے آسکر چکھر جات میر تو پہلے میر تو بادیچ مولا دے ہر عزت دار مدہ خاندہ پڑیا توڑا اس گرمی دے بے اس خلوصے نیت نالوے کے ذکر سنیا ذکر دوار اس باہرم مولا ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرماو پوری دنیا آج کوئی مومن مومنہ بے اولاد ہے باب الہوایت سے عزادہ لین صغر وادشاہ رہ جھولے دستر کا میرا مالک اولاد نرین آتا فرماو بلند آواز نالامین آکسو میرا مالک نمجلسان دے حقیقی بانی حقیقی واری سے دستار نبی حقیقی واری سے ولایت علی علی علیہ السلام حقیقی واری سے خون حسین علیہ السلام ساڑے بار میں مولاد ظہور جلدہ جلد فرما تمام گامہ دیم مستجابی واسطے بلند تر سلواز ساری سائل بار دیگر زبانان موتر کرو تو میں لمحہ بھی زائنہ کرن دنوکری پاگدہ آغاز کرن سلواز ایک مزید پڑو تر رل کے تر سارے پڑو پڑو پڑی پڑی زبان دیتا ہو اللہ علیہ السلام سلواز محمد 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 اجازت بھائیوں وزرگان دوستانی ونوکری دہاز کرن جناب سیدہ قدم قدم توڑی حفاظت فرما ملکہ کو نین تو انو گرم ہوا ما تو محفوظ رکھا مجلس ہوئے جشن ہوئے جتہاں ذکر دی ڈیوٹی ہوئے اس وجہ تمہیں توڑے واسطے کسرت نل دعا مگدہ حسنین شریفین بادشاہ دی پک کما دو زندگی چھ دعا مگیا میری پاک سینڈ دو دعا مگیا ایک دعا علمدار بن گئی دو جی ازادار بن گئی اور اللہ تو انو خلقی سمجھا تو کیتے جو آل محمد حق کے چھ بولو مالکانو کمینی دے شرط و محفوظ رکھن چار سترہ پھر ویکھنے جناب دی جیسی طلبے میں اس پاسے ٹڑھ دا جی میں پڑھ دا ہماری موت بھی بنتی ہے بائی سے مجلس دیکھو گلے ہوئے کچھ گلے ہوئے داد واسطے پڑی دیا کچھ ہوئے دعا واسطے پڑی دیا داد علی حسرت میری مگ گئی ہے دعا دا منو لالچے او تھوڑی تھوڑی فرمانا او اسی جائیے لیہ بکر میان لیڈر ایسمایل خان اتھو جا کے داد لویے کوئی کمال نہیں کچھ مہمان نوازی دے تقاضی چداد دیں دیں کوئی لفظان دی دیں دیں کوئی سیئے سمجھ کے حق ادا کر دیں چونکہ اے وے میرا گھار ہے تیو سیانے آنے دن گھروں دعا لبے تے بار ستے خیرہ ہونے آنے دیں تے تسی دعا فرماؤ دے تے میرا زیادہ ہاں ٹھرے دا ستر پہ پڑھنا تولنا تے دعا کرنا میں پیدا ہماری موت بھی بنتی ہے بائی سے مجلس ہم اپنی زندگی نظر امام کرتے ہیں واہ حسین تو حسین دا مات بھی یہ میں تیرا نوکر بڑھ کے پڑھ دا ہوں زندہ واہ ہماری موت بھی میں تو اڑی آواز بڑھ کے پڑھے لگا ہر دشمنِ حسین دے موتے چاٹ ماریے میں پیدا ہماری موت بھی بنتی ہے بائی سے مجلس ہم اپنی زندگی نظر امام کرتے ہیں اور ذکرِ حسین مٹان دینا کام کوشش کرنا نہ لا اور ہم اہلِ عشق کا ناتا ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں ہم اہلِ عشق کا ناتا ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی چلو گل جو عشق دی شروع ہوگی تھوڑا کیے چلیں اسے نولے کیا کے ٹھوڑا شام دے بازاری عیسائی ہے فضائل پہ پڑھے انہیں بیکھیں نوک کے نیزت ایک سر ہے جیڑا مسلسل کلامِ الہی کر رہے ہیں انہوں نہ مسلمانِ عیسائی ہے کاغذ کلم چاہے ہو سامنے نبابِ کربلا دا سار انہیں ستر لکھی اور لکھ دے سنہ کی نوک پہ سر آلی شان کس کا ہے شکریہ 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 تو آڑی نسل دیکھے رہا ہوئے گالنہ دی قدر دان واسطے مولا حسین بادشاہ دا پاک ممبر گواہے کم مز کم لگاتار دو تین دن دا تے منو جگرات ہے انہوں بھی میں اوکیت تھے سائی والدہ سفر کر کے تو آڑیاں زیارتہ واسطے آیاں تے میں رتی تھکاوٹ نہیں جتلانی میں کوشش کراندہ روح نہ لکھ گلدستہ بڑا کے دوڑے ہوا لکھا عیسائی پہ لکھتا ہے وعدہ سنہ کی نوک پہ سر آلی شان کس کا ہے یہ کون ہے جو خدا کی زبان بولتا ہے شکریہ شکریہ نیادہ مولا اے میں حد بدی کھلوتا گلدی گہرائی جا کے دا لطف لینے لکھ دے سنہ کی نوک پہ سر آلی شان کس کا ہے یہ کون ہے جو خدا کی زبان بولتا ہے اہل کتابیں لکھ دے ہمارے ہاں ہمارے ہاں توحید کا یہی تصور ہے بغیر جسم کے بس لا مکان بولتا ہے بغیر دھاڑی یا حسین بولے یا اللہ بولے ہاں چاکے کہ بھئی بڑا اکبر دماغے دی ہے دری تھاڑی خیرہ تھوڑا اور اگے نکلیے بھائی جانا چلو مسلمان دی بھی چھوڑو شیعہ سنی دی بھی چھوڑو عیسائی دی بھی چھوڑو ہندو دی گل سوڑا جوانی سلامت رہے ہندوے گزر ہے کربلا دی میدان چو محسن شاہ کربلا دی میدان چو گزر ہویا ہے انہیں دیکھے سامنے ایک خاردار ریتلا ٹبے ایک چیز انہیں دیکھے انہیں اتھے ایک سید عالم دین نے پوچھے انہیں کہ اس مٹی دا تعرف کروا جیڑی مٹی ہو کے عرشیاں واسطے لائی کے سجدہ بن گئی اوہ اتھے کھیڑا کو یہ نوکھا کم ہوئے انہیں دسیا جو اکبر دے بابے اتھے سجدہ دا کی تا دا محرم دا دین جمعہ دا روز تپدی ڈی گریج انہیں ہندو شاعر ایک کاغذ کلم چاہیے ہندو شاعر پہ لکھ دائے اور لکھ دائے کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے گل سمجھ آگئی جتنے قدم ٹور کے آئے ہاں ٹھر جیدہ ہندو پہ لکھ دو آدھے کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے آندھے نانا موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں اس حصال جلیے حسین پہ حتمہ سو گئے انہوں سجدے تے متعلیہ کردہ گیا کردہ گیا کردہ گیا عرصہ لگا انہوں اس سجدے دی گل مکمل کرنے چاہا انہوں سجدہ ویکھنا گل مکی کی تھی آدھے کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے نانا موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے اور سجدہ سامنے رکھ کے پیاد ہے وہ جو سجدہ وہ جو سجدہ علی کا بچ رہا تھا بوقت فجر سیدہ کا لال شاید اسی سجدے میں ہے سلکی دیو سلوات بسم اللہ جیو تاڑی نسل آبا میں بھائی جان حکم کی تے میں پڑھنا دیکھو جو رہی چلو اے دے بات پڑھ لما نات سنانگا نات پڑھئیے تو نات پڑھئیے ماتمیاں دے لکھیے دنیا نو دس دیئے جو ماتمی نات سن دیکھے میں ماتمی نات پڑھ دیکھے میں ماتمی نات لکھ دیکھے میں لو بھائی تواری طبیعت ہوئے تمہیں حسین بادشاہ دے پاک نانے دی مدہ سرائی شروع کران جناب ایک سلوات پڑھو آکے دو جہاں دی پاک ذات آمینہ 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 موسیقی دل میں چاہت ہے محمد کی تو دوزت کیسی دل میں چاہت ہے محمد کی تو دوزت کیسی سرِ حشرِ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرش تو ٹھہرو میرے عمال نہ پوچھو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے موسیقی موسیقی پچھلے ہو شامل ہو بھائی سارے بیڑے بھی شامل ہو سارے شامل ہو جڑے جوان پچھے بیٹھے ہو محسوس نہ کرو بزرگ بیٹھے رین جوان تھوڑا پی آتا ہے گیپ ختم کرو جڑے جوان ہو اٹھ سکتے منت میں شکریہ 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 موسیقی منو تھوڑا جا گلہ گرم ہولین دیو پھر بیکھنیاں کیسے رنگ بندہ ہے آمینہ دے لال سونیاں تیری نہیں بولو موسیقی موسیقی امیرہ حبیب عرشتے امیرہ حبیب عرشتے جنتیاں دنال سونے اور اچھا قبال سیدی مرشدی میرا باس لگے توڑے ہاتھ چمم شکریہ میں لگ کروں میں لگ کروں انہیت لکھ بری پڑھتے بڑھتا بڑھتا مولا رز کے چیز آفہ فرماتے تواری خیر ہو جوانی سلامتے آمیرہ حبیب عرشتے آمیرہ حبیب عرشتے جنتیاں دنال سونے تیری نئے مثال تیری نئے مثال میں ممر حسین تیاں بادشاہ دے علم دی شبی سامنے زندگی دے کسے حصے داد دے لالہ چچ میں ایک بھی مجلس پڑھی ہوئے میں غازی شہن چھا دا مجرم ہو کے مرہا ایک کمینے ٹی وی دے ویک اعلان کی تا ہونے کہ نعوذ بللہ جناب ابو طالب علیہ السلام کلمہ ہی نہیں پڑھے اوہ کمینہ دے کلمہ نہیں پڑھے اللہ جناب عمران نلکیری گل پہ کر دے دا لطف لینہ لال سونے مثال سونے آمیرا حبی برشتے جتیاں دے نال سونے اللہ جناب عمران نلکیری گل پہ کر دے رب کے آ رب کے آ علی دے باب نور رب کے آ علی دے باب نور میرا سونہ پال سونے جیڑا بولے تیرے ایمان تیرے ایمان ابو طالب دی وہاں رہے بسم اللہ بسم اللہ جیو حق ادا کیتا جے مجلس شامن دا حق ادا کیتا جے حسین مجلس شامن دا حق ادا پہ کر دے جو میں نہیں سلا بدھتا میرا پڑھتا اے حق ہے لب کے آ جیو اے گلانے جنہ واسطے اللہ تو انہوں خلق کی تا یہ نہ حق تھی آل محمد حق ہے جو بولن واسطے اتھے بھولے کبری چلی تو آٹے واسطے بولن رب کے آ علی دے باب نور رب کے آ علی دے باب نور میرا سونہ پال سونے ہاہہہہہہہہہام تیری نئی مثال سونے کوئن ماتمی ساتھ دے نا متو اڑی وقالت تیچھ گولنے لگا بند آدھے شیعہ ممبر تو رسول دے صحابی دا ذکر نہیں کر دے مدد سل لگا حسین دے علی اکبر دے حر ماتمی دا عقیدہ رسولِ خدا دے حر سچے صحابی دی نالین دی خاک ہر حسین دے اکبر دے ماتمی دی اکھی دا سرما لال سونیاں مثال سونیاں آ میرا حبیب رشتہ جتیاں دے بھولو رب کیا علی دے بابنو میرا سونیاں پال سونیاں دوڑی آواز سارے سارے سونیاں دی سجدگاں سارے سونیاں دی سجدگاں تیرا اکبر دلال سونیاں واہ حسین واہ حسین میرا آواز سے لگے توانا حج شمار جو جوگ 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 جی اللہ ریس کی چیز آفت ہے ریس کی چیز آفت ہے میں پھر پاڑیاں نسلہ دی خیر ریاکاری تو پاک ازادار آن دے متھے دس دن کتھے بیٹھے وڈے ازادار ہو سوزی اٹھ گئے ہیں میں آخری شیر پڑھوں لال سونیاں مثال سونیاں آ میرا حبیب رشتے جتیاں دے نال سونیاں رب کیا علی دے بابنو میرا سونیاں سارے سونیاں دی سجدہ گاہا تیرا ایک ہونے نوکردہ لکھاویا شیر سوننا کسے لکھے لال سونیاں کسے لکھے مثال سونیاں کسے کافیاں لکھے مولا دی ازادار پال سونیاں ہونے نوکردہ شیر سوننا کعبے وچ کعبے وچ بلا کے علی نو آکھے آ خدا نے ولی کو اپنا گھر سنبھال سوڑا صور 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 کھڑیاں کھڑا بڑا مقام ہے مولا وستان جناب سیدہ نہیں ہو چینڈ کر دیں مولا قدم قدم تو انہوں آباد بھی رکھا نشاد بھی رکھا انجھے ذکر دیزیمت بات بسم اللہ کسیدہ چندہ ایام پہلے جون ایچ میں شروع کی تھے عام روٹین ایچ مولا دے سونے سونے ذاکرین تو سونے سونے کسیدے سون دے ہو ذکر سونے آدھا پڑھ نالے سونے سونے نالے سونے میں کوشش کیتی ہے کہ تھوڑا جا ٹرینڈ چینج کریے ذکر کوئی مقدہ پہ تو سمندر ہے جدی حد کوئی نہیں کشکول چنگا ہوئے نا تے خیراتی سونی لبدی وہ بندے دے اپنا کشکول میلہ ہوئے تے گلہ بندہ سخیاں تے کرے پھٹے مو تے رے پہنے ہونے تے لو میں تو اڈے بس تک پنی یوں خیراتے آلے اتھار تو کسیدے دے رنگ ویکھنا تے دعا فرماؤ نبییاں چو کوئی ایسا نبی نہیں جڑا پاک حسین دے پاک نانے تو زیادہ سونا ہوئے گل نل بولنے نیازے میں ہے ہی کوئی نہیں قرآن آدھے دو جے نبی ہیں چو ایک نبی سونا ہے جدے حسن دے کائنات تے چرچن حضرت یوسف علیہ شلو قرآن آدھے میں ماشر دے گواہی دےنا حسن یوسف دا بھی تقابل رسول دے حسن نالنی باشنی آلو جے انصاف کرو تے سترہ کھا قرآن آدھے جدے تے زلیخہ آشک ہوئے انہو یوسف آدھے جدہ اللہ آشک ہوئے محمد مصطفیٰ شکریہ بھائی شکریہ بھائی بولنے لیاں دی خیر چھپ کر کر کے سونا نا لیاں دی بھی خیر گل شروع کرنے پھر ہو آخری حبدار تک سارے سونا شامل ہو تو اڑھے سونا انچہ شک نہیں قیمت چاہی دی منو دعا دے رانگے پہلی سطر تو پتہ لگے دا ایک شیر پڑھنا یا دو پڑھنا گل شروع کریے جناب جدہ تے زلیخہ آشک ہوئے حسن یوسف جدہ اللہ آشک ہوئے حسن مصطفیٰ سل اللہ علیہ وآلہ 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 گل شروع کرنے آتے فیخنے آگے کی بڑھنے نعرہ تو اڑھے کل میری امانتیں میرے حوالے کرو قصیدہ میں تو اڑھے حوالے کرو ملکے ملکے آخر تک کہیں آکھن یوسف بوں سونے خوز قصیدہ سن دیو تو منو پتہ تو انو قصیدہ سنن دی جا چوی تھوڑا انسان جوانی سلامت رہے پنگل سننا جناب کہیں آکھن یوسف بوں سونے بھئیونا نارال کیسی آپ آجے ہیں جیڑا نبی دے حسن تے شک کرے اور کافرے ایڈا سونا نبی اللہ قرآن اچھ حسن دیا قصم آجاہے ہونکے ماتمیاں دی گلوی دنیا سن دو کہیں آکھن یوسف بوں سونے میں آکھا اکبر بوں سونے کہیں آکھن یوسف بوں سونے میں آکھا اکبر بوں سونے کہیں آکھن یوسف بوں سونے کہیں آکھن یوسف بوں سونے میں آکھا اکبر بوں سونے کہیں آکھن یوسف بوں سونے کہ آکھن یوسف بوسون میں آکھا اکبر بوسون حسن یوسف تے اکبر دا کسے بھی حال برابر نہیں حال برابر نہیں دلیل میں دینا باشنا محرم تک دولنا حسن یوسف تے اکبر دا کسے بھی حال برابر نہیں دلیل میں رکھو لے کیوں کیوں تے اکبر دا کسے بھی حال برابر نہیں حسن یوسف تے اکبر دا کسے بھی حال کیوں تے یوسف اپنے وانگو ہے تے اکبر نانے وانگو تیرا ہاتھ میں اتائینا ویجن عزتیلی اکبر چھولن دے تھوڑے ہاتھ نو سلام تھوڑے ہاتھ نو سلام نیاز مندنا میں تمہاتمی دا نوکر بن کے شروع کرنی ہوں گل مٹو شروع کر کے پھر نتیجہ جی بابا پترانا لوستے رو اس مسکرہ ہڑ تو دارین وارانجڑی عزتی آل محمد چوندی چھے رہے تھے لوگ آل شروع کر دا تھے پھر نتیجہ دے یہ کئی آنکھن یوسف مو سوڑے میں آنکھا اکبر مو سوڑے میں آنکھا اکبر مو سوڑے میں آنکھا تے اکبر نامے وانگو ہے یوسف جتنا مو سوڑا ہے محمد نال برابر ہے یوسف جتنا مو سوڑا ہے یعنی آئے حال برابر نہیں نال برابر نہیں حال برابر نہیں نال برابر نہیں قرآن پڑھن لگا مصردیاں عورتانو زلیخا کیا آو توانو چانتو سوڑا بکھاوا واقعہ تو اڑے زینی چھے میں ہلکا جا ٹچ پانے ویچ عورتان کیا سینی مندیاں چانتو سوڑا چانو وانگو سوڑے ویکھن تے چانتو سوڑا ہسینی مندیاں حتہ سیب تے چھوڑیاں زلیخا کیا نبی پردے چو باہر آوے تو سا ایک کو وقتی سیبی کٹنے یوسف نبی دی زیارتی کرنی ہے ہونے دود دا دود تے پانی دا پانی ویکھن ہی لیندے چانتو سوڑے ہوندن کے نہیں حتہ سیب تے چھوڑیاں حال برابر نہیں یوسف جتنا ہی سوڑا ہے محمد نال برابر نہیں شیر چھوڑاوا ویکھن بھائیاں ود ود کے سیب تے چھوڑیاں ہاتھ وچ بھڑ کے ویکھن بھائیاں ود ود کے خریب نظریہ ہاتھ وچ بھڑ کے نظرہ بھائیاں جا یوسف تے اگل یکٹیاں چلوا تک تے نظرہ بھائیاں جا یوسف تے نظرہ بھائیاں نظرہ بھائیاں جا یوسف جتنا ہی سوڑا ہے نظرہ بھائیاں جا یوسف سوڑا ہے مگر ساڑے نبی سوڑے جا یوسف وال برابر نہیں وائی آئی وائی آئی وائی آئی شکریہ شکریہ پھر پڑھنا تیوسف سوڑی میں اُنہا لہو نئی میں تیوسف سوڑی میں اُنہا لہو نئی میں مگر ساڈے نبی سوڑے تیوسف والا برابر نہیں نال برابر نہیں مگر ساڈے نبی سوڑے دے یوسف والبرہ پر نہیں شیر سنان لگا ہوں صرف تو اٹھی محبت ہی چھو وگرنہ تو اگلا کسی رہے مصر دا بزار جیڑا نبی دا مولا لاوے اسے انا ہندہ ہے بولو نبی دا مولا کوئی لاسکتا ہے جیڑا اپنے وقت دا حجت خدا ہوئے وہ دا مولا کوئی لای نہیں سکتا البتہ کم ظرفان نبی نو ترازو دے پلڑے تے رکھیا دوجہ پاس دولت دے دھیر ایک پاس نبی بیٹھے نہیں فقط پیر رکھیا ایک پاس ترازو دے یوسف علیہ السلام دا قدم مبارک دوجہ پاس دولت دے دھیر دولت مکدی گئی نبی حسد دے رہے دولت مکدی گئی یوسف حسد دے رہے بندے آ دے رہے سڑا رڑا ہو گئے اے حسد ہے اے حسدہ کیوں ہیں نبی حسن دی وجہ دا سیئے دولت مکدی ساری ہے لت یوسف دی پھر بھی بھاری ہے دولت مکدی پھر بھی بھاری ہے خود یوسف نے مشور دیتا کیوں تو آٹھی گئی ایمت ماری ہے اگر میں نبی نو دولنے دنیاوی دولت نال نہ دولا کیوے دولا سنو تنا میں محمد لکھو چا تے اس پلڑے وچ رکھو چا محمد لکھو چا تے اس پلڑے وچ رکھو چا وزن دے وچ محمد دے کوئی مادا لال برابر نہیں جیو تسان جیو تسان بستے ایک سلوات پڑھو بلند آباز نال بہن پھر آجو بارے دیگر بلند تر سلوات آؤ اسمہ مال قدم قدم حفاظت فرماؤ برادر محترم سیگت فرق نقویش اسمہ قریب آگیا اتنی مسائل فضائل ہو گیا شریف انت لٹے گئے اتنا لمبا تو اڈی محبت اچھ بڑھ گیا میں کے اکھے شریف انتے لٹے گئے میں دل لے اندھے ڈک سناوا جن دے کان اجن زخمی تو اڈی ہائیس گل دیگر بھائی یہ تو ساں وڈے مکانی اور حسین بادشاہ دے جتا ہوں دے نا مجلس اعزا اتھے مکانی بن کے آمین دے میں ملہ با حسین میں ویدہ رہا یہ میری زندگی دا پہلا چانسے بابا شہد شاہ جی جتے میں ناتج بندیاں دیں آنکھیں وستیاں ویکشیاں بڑی معرفت ہے تو آڑی وڈہ مکامیں وڈے مکانیوں وڈے ازادہ ہو بالکل قریب تو شام دا بزار چونس سالان دی زیفہ سین تو آڑی چٹی داڑی ہے نا تو آڑی سونی ہائے نکل گئی ہے تو انتے امدازہ ہے نا داڑی سفید ہوں انچہ کتنا وقت لگے تو میں کتنا رسا پڑے میں کھے چونس سالان دی زیفہ اے او ڈکھیا سینے جن دے بارے چھ باہر میں پر دے چھ پانی نہیں خون روکے فرمارین میرا سلام ہووے چونس سالان دی زیفہ ڈاڑی تے جن دے رخشاران در رنگ کربلا تو لے کے کوفہ کوفہ تو لے کے شام تئی مسلسل تبدیل ہوندہ رہا حجبکو من اللہ بس تو آجی ہائے یا یہ تو میں بہین پہ کردھا شام دا بازارے رد حتھانال بھراد دامن حلا کے بھرانو پہ یادیے سجاد میں تیری رلی ہوئی بہینہ میں تیری تھکی ہوئی بہینہ سجاد اگر شام دے بازارے چاہ جو میں کچھ منگ لوان دے سے غریب تو غریب بھراوی بھینڈ دا سوال خالی نہیں موڑ دا جتنے جوانوں شاہ اللہ بھینہ تو آڑے سیرے وے کھن بھینہ دے سینا تیران دے دنیا تا ہی تو آڑے مان سلامت رہے امام سجادیاں کھاں وسیعاں تے روکے فرمارن کیویا آج میں امت دے حد ہو مجبوراں کیویا منو باب دیو الفت زیور پامنے بے گئن آج بھی میں امام آتا بھرام مانگ کیا مگ دیے منگی کےڑی سہے سو جڑے دھیان دے پیو بیٹھے ہو بھرادہ دامن حلا کیا دیے اور کج نہ مگ دی دے سکدیں تے حک وار بابا ملا آش اللہ پڑے دکھان دے نا رو گو علی جائیہ تاٹھی آئے قبول فرمائے باستہائی میں مدت تے بعد اے جڑی ملاقات میں پڑھن لگا نا ایک کربلا دے بعد پیو تے دھی دی قریب تو پہلی ملاقات تے پہلے جڑے ہی پیو کو لاویا بابے دے سینے تے سمجھا آج پہلی وار بابے دا سار میں لے سید سینہ نظر نہیں آیا میں دوبارہ روپیٹ پہ کر دا پہلی ملاقات تے جہن دے چھو بابے دا زخمی سار میں لے سینہ نہیں نظر آیا اکھاں وص پہیاں بھرادہ دامن حلایا پہلے جڑے ہی سمجھ دی یہ بابے دے سینے تے سمجھ دی یہ گال سمجھو میں وین پہ کر دا آج پہلی بارے بابے دا جوانی مانے سینہ نظر نہیں آیا اینجی رت رونا لے بھرادہ دامن حلایا چون سالان دی سین نکے نکے ہاتھ جوڑے تے جڑا وین کی تاو شنا ماں ماتنیا رنی اے اکبر دیو جڑی بہین تے رو کے جڑا وین کی تاو رکھ سر میڈے سینے تے امیر نے غریب بڑھ کے میں سیدہ میں ہاتھ ودی کھلو تھا میرے بعد سیدہ وڈا مکانی اپنے ڈا دے تھا رنی اے اکبر دیو جڑی بہین جڑا پیو دا سینہ نظر نہیں آیا رو کے بھرانوا دیے رکھ سر میڈے سینے تے دکھ پیو کو سنے دییا میں بڑھڑی تھی گئی آبابے گجسے نے رنی اے چون سالان دی دردہ ماری جوانی مارے رو کے پییا دیے میں نے جو سینہ نی لبدہ رکھ سر میڈے سینے دکھ پیو کو سنے دییا میں بڑھڑی تھی گئی آبابے گجسے مدد دے بات پیو تھی دی ملاقات ہوئی ہے اکبر دا بابا صادق شاہ جی توڑے جتنا زخمیاں اکھی وسمیاں وزنیاں کنار زخمی لب ہلیں مغلومے گربلا دے کٹیاں رکھا چوازیں میں نے نازان دی پلی ہوئی دھی میں نے باد کی میں پہنب دی یہی رنی اے پیو دے زخمی لبانتے متھا رکھائے پیو نوحان اللہ کے پھا دیے بابا کے ڈھوک سناواں بابا تیدے قاتلہ میں میں کوئی اتنا مارا ہے میری دید بھی مک گئی ہے ہر پاسے اندھارا روکی آ دیا بابا تڑی دھی ہر پاسے اندھارا اور جتنے ہلکے دے اکبر دے ماتمیوں سارے اکبر دے ماتمیوں تیرے ونڈے دا وینے پیو دا زخمی لب چم کے پیادیے جی میں اکبر گولا روکی آ دیا بابا پتر دی لاشتے ہو چلو میں اگلا وینڈ کر دا پیو دی دید پئی ہے دھید روک سارا چوتا زا خون جاری ہے ایک گلک دے زاکران پچھئی جے پیو دے بھی روک سار زخمیان دھید بھی روک سار زخمیان میں نو منبر دی قسم دو ماں دے روک سارا تے تمہ چے مارن اللہ ہی کو آ جڑا دھید روک سارا تے نظر پئی ہے اکبر دا بابا روکی آ دے میڈی دردہ ماری دھی بھاوے میں زخمیان تیڑا پیرا جڑا میڈا سار چاکے ٹرائے میں ویداریا تیڑی چونسالا چے کمر جھکی ہوئی اللہ دے نا تیڑا سا چونسالا چے کمر کیوں دھک گئی ہے رنیت ویڑ کر کے آ دی بابا کے لے رکھ سڑا ہن زخم لگے بابا میڈے رکھ سارے تے گھاتی وانگوں میں بھی دردیاں سہارے روکی آ دی بابا او صحابی دہ دربار شامل ہوگا شامل ہوگا جڑا جاتا ہی ماں تو میں نہیں کیتا روکی آ دی بابا صحابی دہ دربار شرابی دہ 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 آخری بین آخری بین ہو گئی مکان سیدہ دن ممبر دی ماں جتنے اکبر دے ماتمیوں میں دے نال تھوڑا تاون کرے روکی آ دی سینے تے ہاتھ رکھائے غریب تو غریب پیوں غریب تو غریب پیوں وی چاند ہے کم از کم دھیلنو دورتا پواوا اکبر دے بابے دی رخ سارا تو دید ہٹیے دھی دے زخمی کانوے اکھے او میں قربانو آدھیاں دے برکے قربان کرا جڑا جوانی منے بھی دے زخمی کنڈے اکبر دے بابے دا زخمی سار تڑپ گئے تڑپ دے سار جوابا جئی مہدی نازان دی پلی ہوئی تھی میں تا لازا 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 پوایا این اللہ دے نا تڑھ ساتھ دورتا گئے رنیے روکے پیا دیئے بابا دعا مانگ مار جاہاں رو روکے پیا دیئے تُن شمر لدے بابا جیوے ہننا جا سا سنگ دی تھوڑے حشر دے دی توڑی میں تُن نہ پاسکے تھوڑے حشر دے دی روکے آ دیئے بابا کنڈے بند رہے